آپ کا تعلق برہمین خاندان سے رہا لیکن اکسے دیکھا گیا ہے کہ آپ اسلام سے بہت زیادہ خرید ہیں آپ اسلام کی تعریف میں چاہتے ہیں کہ بہت کچھ بولا جائے اتنا بولتی ہیں آپ اسلام کے بارے میں یہ کیسے مہتے ہیں دیکھیں انسان کو محبت کہیں کسی سے بھی ہو جاتی ہے وہی بات ہے اب مجھے جیسے اردو سے ہو گئی محبت تو ہو گئی اردو زبان اگر مجھے بہت میرے دل کے قریب ہے تو ہے ایسے ہی بس ایک بہت کچھ غلط ہے میں ابھی بہت فیلی میں ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ میرے اببو بہت کٹر رہا منتے میں نے ان کو بہت پنیا بھر کے سب میں نے ہمارے گھر میں کافی میں نے پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کسی چیز سے نہیں اگر جڑ پاتے تو نہیں جڑ پاتے اور چاہے اب اسے میں عدب میں آنے کی وجہ سے یا آپ لوگوں کو میں نے جب قریب سے دیکھا کیونکہ جب میں مشاعروں میں آتی تھی تو مجھے ہمارے گھر والے بولتے تھے ارے مسلمانوں کے بھی جا رہی ہیں اس وقت دنگے وغیرے بھی ہوتے تھے تو مسلمانوں کے بھی جاتے ہوئے درنے ہی لگتا اتنے سارے ان کے بیچ میں اکیلے درنے ہی لگتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے تہذیب والے لوگ اتنے محبت والے لوگ اتنے عدب نواز لوگ کیسے بری ہو سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے کلچر ان کے مذہب نے ان کو وہ چیز سکھائی ہے جس کی کمی کچھ کمی تو ہے جو بچمن سے جو آپ لوگ کو ایک جو سکھایا جاتا ہے وہ کچھ کمی میں نے محسوس کی ہے میں میرے اندر ہی بولتا ہوں کہ کچھ وہ میں نے محسوس کی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا جوڑنا شروع کیا اور میں جب پڑھنا شروع کیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ کہیں جا کے روح میں ایک چیز اترتی ہے اور مجھے لگا اتنا پیارا اتنا صاف شفاف اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اس مذہب کے لیے اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تو ہم لوگ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اوپر والے نے اگر یہ موقع دیا ہے کہ اگر ہم کوئی بات سمجھا سکیں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ جو میرے قریب بھی ابھی میرے رشتے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ میری بھابی مشارہ سننے ہی اور میری ایک فرینڈ مشارہ اشارات کیا تھا یوم خواتین کے موقع پر تو انہوں نے تب بولا کہ ہم پہلی بار اتنا مسلمانوں کے بیچ میں آئے ہیں پہلی بار بڑے عجیب سے لگ رہی تھی اور بعد میں آج وہ لوگ بولتی ہیں کہ دیرے دیرے ہاں تھوڑے ہم لوگوں کے ڈر وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں نے خود نے بولا کہ آپ کے پاس اگر کتاب ہو تو ہمیں دو پڑھنے کے لیے تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں تو ہم صفائی نہیں کر سکتے اگر گندگی فہلی ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آس پاس کے محل کو ضرور صدھار سکتے تو میری کوشش ہے کہ اگر اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تو میں دور کر سکتے اور یقیناً اسلام بہت بہت ہی اچھا مذہب ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے جو اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اسلام سے متعلق کچھ شیئر ہو جائے اسلام سے متعلق تو میں نے ویسے نظم بھی کہی ہے لیکن میں نے جیسے ایک حدیث سن لی تھی ٹی وی پہ تو اپنے کو جوڑ کر کہنے کی کوشش کی کہ میرا کردار کیسا ہے یہ میرا کام کہتا ہے میرے آمال کیسے ہیں یہ میرا نام کہتا ہے بڑے گھر میں ہی رہنے سے بڑا ہوتا نہیں کوئی ہے جس کا دل بڑا ہو ہے بڑا اسلام کہتا ہے اور دوسری بات ہے مجھے جو بھی اسلام جو بھی انسیڈس ہوئے ہیں جو قرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں یا کوئی میری نظر سے جیسے میں تعلیم الاسلام پارام یہ کچھ کتابیں لائیں مسنون دعائیں میں لے کیا ہی جو بھی یا انقلاب اخوار میرے گھر میں آتا ہے میں پڑھتے ہوں اس میں ایک پورا مطلب قرآن کے بارے میں ایک سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے تو کوئی بھی بات اگر میری نظر سے گزر جاتی ہے تو شاید ہی اس کا کرم ہے کہ وہ خود بخود کچھ قطعہ شیر کے شکل میں ڈھل جاتا ہے میں اگر اور کچھ کہنا چاہوں تو نہیں ہوتا لیکن اچانک سے میں خود بار میں کہتا ہوں کہ کیسے ہوگا میری نظر سے جو قصے گزرے اس میں میں نے کہا کہ خدا جس کی حفاظت کی حیاء جب تھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے اگر وہ زندگی لگ دے سمندر رہا دے دے گا اگر وہ موت لگ دے ہے تو مچھل جان لیتا ہے اور ان سب پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے اللہ مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ سب جو ذکر ہوا ہے چاہے وہ نمرود کا ہو چاہے شداد کا ہو چاہے فیرون کا ہو یہ واقعی ہوئے ہوں گے اور یہ سب اصل بلکل گھٹنا ہے دل چاہتا ہے انہوں کو یقین کرنے کو یقین کرتا ہے ابھی تک بھی ہندوستان میں اردو کے دیوانے یہاں ایمان والوں میں حیاء ہے اب تلق باقی قیامت لاکھ ہو لیکن تباہیہ نہیں سکتی تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی زمین پر ایک بھی مومن رہے گا جب تلق